وٹیس اپ گائز ویلکم بیک ٹو اے اے موڈیفکیشنز سو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم اپنے سکوٹر میں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کیسے انسٹال کر سکے اور جو بارن لائٹ میں نے انسٹال کی ہویا اس کے اندر ہی انڈیکیٹر ہے تو میں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا تو آجو سو سب سے پہلے تو ہمیں انڈیکیٹر انسٹال کرنے کے لیے جو فرنٹ میں ہیٹ لائٹ ہے اس کو اپن کرنا پڑے گا تو اس کو اپن کرنے کے لیے نیچے ٹو سکریوز گیون ہے میں ان کو اپن کر لیتا ہوں پھر آگے آپ کو بتاتا ہوں تو انڈیکیٹر انسٹال کرنے کے لیے ہمیں تھری وے سوچ چاہیے ہوگا اور وہ کچھ ایسا ہوتا ہے یہ میں کوئی تھرٹی روپیز میں ملا تھا اور آپ کسی بھی سپیر پارٹ کی شاپ پہ جا کے لے سکتے ہو یہ ایزیلی اویلیبل ہوگا ہر ایک سپیر پارٹ کی شاپ پہ اور اس کو اب میں بتاتا ہوں کہ ہم کیسے لگائیں گے تو میں نے جو اس کو لگانے کا سوچا ہے وہ ہمارے جو سوچ باکس ہوتا ہے اس کے نیچے ابھی میں ٹیمپریلی لگاؤں گا اور بعد میں کچھ ایک باکس بنا لوں گا جس سے یہ اچھے طریقے سے لگ جائے گا اور ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ میں اس کو ٹیمپریری بیس پہ کچھ اس طریقے سے لگاؤں گا تاکہ جب ہم اپنا سکوٹر چلائیں تو رائٹ لیفٹ ٹرن کے لیے یہ ایزیلی موو ہو جائے تو اب ہمیں تھری وائرز ہمارے سوچ باکس سے لے کر ہیڈ لائٹ تک لے کر جانی ہوں گی کیونکہ یہ جو سوچ ہے اس میں تھری وائرز لگتی ہیں تو سب سے پہلے میں وائرز یہاں تک پہنچا دیتا ہوں پھر آپ کو آگے بتاتا ہوں کی کنیکشنز کیسے کرنے ہیں اب میں نے تینوں وائرز ہیڈ لائٹ تک پہنچا دی ہیں اور میں اس کو سوچ کو ڈبل ٹیٹ کی ہیلس سے یہاں وے چپکا دوں گا تاکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے یوز کر سکے ہم اور اچھی طریقے سے لیفٹ رائٹ مو ہو جائے اور اب ہم کنیکشنز کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے انڈیگیٹر ہی لے جائے ہوگا یہ کوئی بھی آپ کو سپیر پارٹ کی شاپ سے مل جائے گا اور اب ہمیں کرنا کے آئے یہ جو بارن لائٹ میں نے لگائی تھی اگر آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن پہ کلک کر کے پہلے وہ ویڈیو دیکھئے کیونکہ اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہونا ہے اور ابھی میں یہ جو انڈیگیٹر کی وائر میں نے پچھلی ویڈیو میں چھوڑی تھی اس کو ایکسٹینڈ کر کے ہیڈ لائٹ میں لے کے جا رہا ہوں کہ ہم وہاں سے کنیکشنز کرتے ہیں انڈیگیٹر کے لیے اور جب بھی آپ نے کوئی بھی وائر ایکسٹینڈ کرنی ہے تو آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس وائر کو اچھی طریقے سے الیکٹریکل ٹیپ کی ہیلپ سے اس کو کور کر دیں جس سے وہ وارٹرپروف ہو جائے اور چھوڑ ہونے کا ڈر نہ رہے اور اس کو ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے دوسری سائٹ سے بھی وہ وائر کو ایکسٹینڈ کر کے جو دوسری بارن لائٹ ہے اس کو بھی ہیڈ لائٹ میں لے کے آنا ہے پھر آگے آپ کو مین کنیکشنز بتاتا ہوں آپ نے بارن لائٹ کو ہینڈل کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ٹیپ کر دینا ہے تاکہ وہ باہر نہ آئے اور وہاں پہ ہی اچھی طریقے سے ٹیپ جائے تو کنیکشنز کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں ایک بیٹری سے پوزٹیو وائر لے کے آنی ہوگی اور ریلے کے ایک پین میں لگانی ہوگی اور جو ایک لیپ سائٹ پہ آپ وائر دیکھ رہی ہیں وہ سوچ کے سینٹر سے آ رہی ہے اور یہ جو لیپ سائٹ پہ آپ وائر دیکھ رہی ہیں دونوں کنیکٹڈ ہیں یہ وائر ہیں ایک بارن لائٹ کے انڈکیٹر کی اور ایک وائر ہے لیپ سائٹ پہ سوچ کی اور رائٹ سائٹ پہ بھی ایسا ہی ہے ایک وائر ہے بارن لائٹ انڈکیٹر کی اور ایک وائر ہے جو سوچھ کی رائٹ سائٹ پہ اور جب میں رائٹ سائٹ کروں گا اور رائٹ سائٹ کا انڈکیٹر بلنک ہو رہا ہے اور جب میں لیفٹ ٹرن کروں گا تب لیفٹ سائٹ کا انڈکیٹر بلنک ہو رہا ہے جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں تو کنیکشن بہت سیمپل ہیں گائز میں ایک وار اس میں وائرنگ ڈائیگرام بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ کنفیوس نہ ہو تو اب میں سب کچھ بند کرلوں پھر آپ کو آگے دکھاتا ہوں اور اگر آپ کے سکوٹر میں بیٹری نہیں لگی ہوئی تو آپ نے جو وائر بیٹری کے پوزیٹیو سے لے کے آنی ہے وہی وائر آپ ایسی کرن پوزیٹیو سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ کے انڈکیٹر ایسی پہ بھی چل سکتے ہیں تو اس میں کوئی بیٹری کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر بیٹری ہوگی تب ہی آپ کے انڈکیٹر چلیں گے یہ بیٹری کے بینا بھی چل سکتے ہیں تو اب میں آپ کو ایک بار ڈے کا موڈ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے اور نائٹ کا وی موڈ دکھا دیتا ہوں ہیڈ لائٹ کو واپس لگانے کے لیے سب سے پہلے تو جو وائر سم نے اپنے ہیڈ لائٹ کی ریموف کی تھی وہ وائر سم کونیکٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو نیچے ٹو سکیوز اوپن کیے تھے ان کو ٹائٹ کر کے ہماری ہیڈ لائٹ بند ہو جائے گی موسیقی 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 So thank you guys for watching my video Please like share comment the video And do subscribe to aa modifications موسیقی